امو اکم اللہ و اکم صحیح بخاری حدیث نمبر نوے ایک شخص حضم بن ابی قعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے مائے جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ مائے دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہوتا ہوں اور طویل قراج سننے کی طاقت نہیں رکھتا ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مائے نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعاز کے دوران اتنا غزبناک نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو سن لو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے کیونکہ ان میں بیمار کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں سحی بخاری حدیث نمبر اکیانوے ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے یا فرمایا کہ اس کا برطن اور تھیلی کو پہچان لے پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو اس نے پوچھا کہ اچھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخصار مبارک سرخ ہو گئے یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے اس نے کہا کہ اچھا گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیڑیے کی غزہ ہے سہی بخاری حدیث نمبر بانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شعبہ کا آزاد کردہ غلام ہے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناغوار ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 93 ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا حضافہ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں اور یہ جملہ تین مرتبہ دوھرایا پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 94 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دوھراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 95 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے سلام کرتے